موسیقی 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 بادیان کے پھول ہمیں چاہیے ہوں گے تقریباً پچاس گرام کڑی پتہ ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً چھے سے آٹھ پیسیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی دیچکی لے لیجیے اور اس کے اندر آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے پانی آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں ہمارے سارے چاول اچھی طرح وائل ہو سکے تو پھر اس کے اندر آپ نے کڑی پتہ جو ہم نے لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے کڑی پتہ تقریباً چھے سے آٹھ پیسیز آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اسی کے اندر آپ نے بادیان کے جو پھول لیے تھے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کور لگا کر آپ نے اس کو پھول بوائل کرنا ہے پانی کو جب پانی اچھی طرح بوائل ہو جائے یہ دیکھ لیں تقریباً ہمارا پانی اچھی طرح بوائل ہو چکا ہے تو پھر اس کے اندر جو چاول ہم نے لیے تھے جو ہم نے بگو کے رکھے ہوئے تھے وہ چاول آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے پانی آپ نے اس کا ڈرائر کر دینا ہے یعنی ڈرین کر دینا ہے اور صرف چاول آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے آپ جتنی مرضی کونٹیٹی میں چاول کو بوائل کرنا چاہے تو بہت آسان ترقیب کے ساتھ آپ اس طرح چاول بوائل کر سکتے اور جتنی مرضی چاہے بریانی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں پھر اس کے اندر آپ نے تقریباً لیمن کا جوس ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آپ نے سو گرام لیمن لیا تھے تقریبا سات سے آٹھ بنیں گے اور یہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے ساتھ ہی آپ نے اس کا جو سکن ہے یعنی اس کو پر چھلک ہے وہ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چاول دانا دانا نکلیں گے اور بالکل آپس میں جھوڑیں گے نہیں اور بہت ہی زبردست اس کی لوک آئے گی تو آپ نے سارے لیمن اسی طرح نچوڑ کر اور اس کا رس اس کے اندر ڈال دینا تاکہ ہمارے چاول اچھی طرح بوائل ہو سکے پھر اس کے اندر آپ نے تین ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دینا ہے یہ اپنی ذائقے کے حساب سے آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں پھر اس کو آپ نے فل بوائل دینا ہے آپ نے اس کو کور لگا کر اچھی طرح آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے یہ دیکھ لیں ہم نے اس کو اچھی طرح بوائل کر لیا ہے تو اس کو ابھی ہم چیک بھی کر لیں گے کہ ہمارے چاول اچھی طرح بوائل ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے یہ دیکھ لیں اس کو آپ چیک کرنے کے لیے آپ صرف ہاتھ کے اوپر تھوڑا سس کو دبائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ بلکل ہمارے چاول اچھی طرح گل چکے ہیں تو ہمارے بوائل چاول بلکل ریڈی ہیں آپ نے اس کو ایک جانی کے اندر نکال کر ڈرین کر لینا ہے تو بہت ہی زبردست طریقے کے آپ کو چاول بوائل کرنے کے میں نے ریسپی دی ہے بس آپ جتی مزی کونٹیٹی میں چاہیں تو یہ چاول آپ آسانی کے ساتھ بوائل کر سکتے ہیں تو آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بھی بلائی کون کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا اور اپنے گردوں نے وہاں کا خوب خیار رکھئے گا اور خصوصی بات ہے برینی جتی مرضی کونٹیٹی میں بنانا چاہے بہت احسان ترکی میں نے دی ہوئی ہے اس کی ریسپی ارفان ٹی وی کے اوپر مل جئے گا اس کا لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ابھی محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ